آن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو قالا خصفت الشمس وعلا آدھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلہ ذہن میں رکھنا ابھی پہلی عدیث باقی ہے جہاں وہ پوری کرنی ہے جہاں وہ عدی ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے میں جہاں سورج گرن ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو فرما چلو نماز پڑھئے حضور نبی پاک اگے کھلو گے پوری جماعت صحابہ دی پچھے کان کھول کے سنے حضور اگے کھلو گے مسلح ہوتے پچھے پوری جماعت اچھا بولو پچھے پوری اوہ پپو بیارے بول پچھے پوری جماعت کے دی وعبیاں دی نہیں صحابیاں دی ایک جناویں گھڑ بڑے نہیں جنے ساڑے او کھلو تینے جننو مستوہ تھنل تراشیہ ہے عشق و مستی کے عشق و مستی کے مسافر کھڑے حضور کے نماز پڑھا دیں ہیں پڑھا دیں ہیں جو کیتا ہے کیے کیتا ہے اے تناولا شہین فی مقام میں ہی آمنہ کے لال نے اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عذری کھڑے ہو کر نماز کے دوران ایسے کیا فلمہ سلمہ جب مستوہ کریم نے سلام پیرا قالو پوری جماعت کے ان لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ قدر آئے ناکا عذری جی نوٹ کیجئے پوائنٹو بی نوٹڈ مائی دیئر بردر عذری جی گوھر کرو میں ہتھ جوڑ جوڑ کے آنا گوھر کرو سیاوہ اکرام نے کہے عرض کی تھی سارے ہر حل کیا کہا رائے ناکا رائے تو نہیں ہے جی رائے ناکا رائے تو نہیں ہک نہیں رائے نا اساں سارے ہاں نماز وچے توانوں تکیائے ہون سمجھا گیا ہونے سوے زلفش نظر عزور آگے کھڑے ہوئے ہیں تس حبہ سوے زلفش نظر کردن وارو یش دیدن یا رسول اللہ سارے رل کے بولے آئے دیکھنا لے کون نہیں میں ذرا اچھا سن دا کٹھا بھی سن دا دیکھنا لے کون جنوں تکیائوں کون کس حال بچ تک رہنے میں ذرا پھر پچھے ری ورس گیر لانا چاہنا محادیس بخاری بچنا ہوئے سڑی توان وڈ دیو بخاری میں نہ نلے حالی بخاری بچنا ملے کسی اور ہی کتاب ج ملے توانوی میں چھوٹا چلو کتاب دینا بدل جائے تا ہی غلط اسی سڑا والا غلط کر کے دست دیو اسی غلط ہو جانگے چلو حدیث بخاری میں موجود ہو کہہ رہے رائے ناقا کون مل کر بولو دیکھن والے کون جنوں تک دے پنو کون آلت کڑیے یہ دین کیسا ہے دین تو بس ایسا ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی وہ عشق دی ہیں گلنا ہو جب سائیں اٹھے نا بہا اللہ پاک میری جان نہ تے قربا اے گلنا بڑی ہیں جنت دو زک دے چکنا جہاں پتر ہو اوہ مستوہ مستوہ گھر ہو کسر جنت چکنم کسر جنت چکنم کسر جنت چکنم اے گلنا میں تو ان کوئی نہیں سنائے گا ہون اے ایک جار سال پرانے بابیدہ میں کلام تو ان کوئی سناؤ لہا جنوں ایدیو کے بندے بندے نہیں تھے سارے مستوہ کی تھے غلام دو شہر پڑھا دیو پھر بجابی جو بھی پڑھ دا بلکہ پھر اللہ حضرت ہے شہر آ جائے گا نا یا سن رضا پر الویقہ پھر سوکھاؤ جیسی کام کسرے جنت چیکونم کچائے دارے یارے دارم کسرے جنت چیکونم ترجمہ جے نہیں سمجھایا ہے تو پھر بھیک بھری پھر سن لاؤ آجے اس حدیث دا ترجمہ میں سنا دے ہیں جڑا ہند کیتا ہے حضور نے پھر پچھلی حدیث شریف علیہ پاسے آ جاؤ جلی پہلے پیش کر رہے حضرت نے آ کر کیا میں نوں اپنی بیوی تو تساں زیادہ چنگے تیہاں میری جان تمہیں زیادہ چنگے تیہاں میری بچیاں تمہیں زیادہ چنگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرتو موتی وموت قا حضور کر بھی تو انہوں یاد کر دا رہے ہیں دا وہاں صبر ہو دوں تک نہیں دا جدوں تک آگے تو ایڈا مکھڑا تک نہ لوں وہاں پر مسئلہ ایک ہو رہے حضور نے پھر میں دس مسئلہ کیے انہیں کہ مسئلہ ہے یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے اپنی موت کا اور آپ کے وسال کا عرف تو یا رسول اللہ میں نو گل وچھلی پتائے گلتے یہ ہے یا رسول اللہ انہ قد خلت الجننت ورفی تعمان نبی جین یا رسول اللہ تسی جنت میں جو ہو گے لیکن ہو گے نبیان دینال اور یا رسول اللہ میں نوے پتا ہے جنتی میںویں پکا گل سمجھ نہیں جے آئی یا رسول اللہ جنتی تو سمی ہونا ہے ہونا ہے نبیان دینال تے گل جڑی میری رہ گئی میںویں جنتی پکا حسب تو یا رسول اللہ پر میرا دل ڈردہ ہے حسب تو یا رسول اللہ میرا دل کانپتا ہے میرا دل ڈرتا ہے کس بات پر ڈرتا ہے اللہ عراقہ تو ساتھ نبیاں نہ لوگے تو میت نبی ہائینا میت تو اڑا غلامہ تو اڑا مقام بلند ہونا ہے تو اڑا محل اچھا ہونا ہے میت تھلے جنت میں جھوانگا سونے آؤ جنت کیڑے کم دی جتھے تو نظر نامے جنت کی جنت کی اے گل بھی سمجھو نارے آلے نار ہماروں منڈ کے پر گل سمجھو گل ہے کے آئے 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 اے جے میں بارسی بچ پڑھ رہے ہیں اے کسر جنت چے کنم کچھائے یارے دارم ترسے دوزخ چے کنم روحے نگارے دارم موسیقی موسیقی